السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر وافیت سے ہوں گے صحت و ایمان کی صحیح حالت میں ہوں گے خالق کائنات آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ناظرین ٹوپک پر آنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں انتہائی دل خوش ہوا یہ خبر سن کر امریکہ میں مقیم ممتاز پادری فادر ہیلی ریون ہیگی نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام سعید عبداللطیف رکھا ہے جی ناظرین یہ اپنی سکرین پر اس پادری کی جو مسلم ابھی مسلمان ہوئے ان کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اپنے اس فیصلے کو اسلام کی طرف واپسی سے تعبیر کیا ہے اور کہا کہ یہ گھر آنے کی طرح ہے کیلیفرونیا میں مقیم یہ پادری پہلے روسی آرثوڈیکس تھے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ملا جلہ رد عمل سامنے آ رہا ہے جہاں پر مسلمان ان کو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہہ رہے ہیں وہیں پر عیسائی حضرات ان کو مرتد ہونے پر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں قبول اسلام کے بعد ان کا جو پہلا بیان سامنے آیا ہے فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے اور کلمہ شہادت پڑے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کب تک میں منافقت کرتا کب تک منافق بن کر رہتا دل میں اسلام ہونے پر اور زبان سے عیسائیت کی تبلیغ میں کب تک کرتا کب تک لوگوں کو میں دھوکے میں رکھتا انہوں نے مزید کہا اس اعلان کے چوبیس گھنٹے کے اندر میری فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے پوری دنیا سے بڑی بڑی مسلم شخصیات ان کو مبارک بادیں اور خوش آمدید کہہ رہی ہے گھر کے باہر گلدستے اور والہانہ عقیدت کا جو اظہار ہے وہ اس سے الگ ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین کی طرف میں لوٹا ہوں اس لیے عیسائیوں کو استراب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نو مسلم سعید عبداللطیف کو سعادت نصیب فرمائے استقامت نصیب فرمائے اور دینِ مطین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین انتہائی خوشی ہوئی کہ جب یہ پادری نے اسلام قبول کیا اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی روزِ روشن کی طرح سامنے ہے آیا ہے سورج کی روشنی کی طرح آیا ہے وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس سے دور بھاگ رہے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اپنے سینے سے لگا کر قبروں میں چلے جاتے ہیں کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حق دار بھی بنیں گے اللہ کی جنت کے بھی حق دار بنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دینِ اسلام پر استقامت نصیب فرمائے جتنا ہو سکے دینِ حنیف کی خدمت کے لئے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینِ حنیف کی خدمت کے لئے قبول Bang